السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ کیا ہندی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا اسلام میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اس کے جائز ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ دیکھیں دوستو، انگریزی تعلیم حاصل کرنا یا ہندی تعلیم حاصل کرنا بلا شبہہ جائز ہے ہاں لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا پڑے تو یہ جائز ہے ورنہ ایسی تعلیم حاصل کرنا حرام ہو جاتا ہے اور جس چیز کے حصول کے لیے یا جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حرام کام کرنا شرط ہو جیسے ایسے سکولوں اور قالجوں میں تعلیم حاصل کرنا جہاں پر ٹائی لگانا شرط ہو اور یہ ٹائی لگانا اسلام میں حرام ہے لہٰذا ایسے سکولوں اور قالجوں میں ہندی انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا یہ حرام ہے جائز نہیں ہے علیہ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت الرزوان تحریر فرماتے ہیں کہ جو بات جو چیز کفار یا بدمحذبوں کا شعار ہو ان کی علامت ہو ان کی پہچان ہو بغیر کسی شرعی حاجت کے اس کی طرف اپنے آپ کو لے جانا اس چیز کو اختیار کرنا مطلقا یہ چیز ناجائز اور گناہ ہے لہذا اگر کوئی ہندی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر حاصل کرتا ہے تو ہندی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا بلکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسلام علیکم